یہ ہمارے آئین کے اثار نظریاتی حوالے سے بھی اور تنظیمی حوالے سے دونوں اعتبار سے ان کی طریقہ ایکار کا تعین ہو چکا ہے پھر ہمیں اس کے مطابق کیوں نہیں چلنے دیا جا رہا کبھی ایوب خان آ جاتا ہے تو کبھی زیاء الحق آ جاتا ہے تو کبھی مشرب خان آ جاتا ہے تو کبھی بغیر خانی کی ہم کہتے ہیں ہم خان ہیں اس طرح نہ کریں پھر آپ اس کو بھی دیکھیں کہ جمعیت والوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہم نے دس بارہ سال تک امران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ ایک لڑائی لڑی ہے ہم نے جو سوالات اٹھائے اور یہ کہ یہ آپ کا اور اس ایجنڈے کے مضاہمت کریں گے ہم اور ہم نے کی اگر اس کا ایجنڈہ مکمل نہیں ہوا ابھی آپ نے سپریم کورٹ کا فیستہ دیکھا یہ ریاست کے اندر باہر کے ایجنڈے اس طرح چلائے جاتے ہیں کہ پھر ادارے استعمال ہوتے ہیں اب ایک کیس ہے آپ کے پاس اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہی جی دو ہزار انیس کا کیس ہے اور دو ہزار اکیس میں ترمیم ہوئی ہے اور ہم نے تو اس وقت یہ قانون نہیں تھا بھلا آپ زمانت پر رہا کر دیں بھلا آپ اس کو چھوڑ دیں نیچے تو مندرجات آپ نے تحریر فرمائی ہے اور اپنا فلسفہ دین آپ نے اس کے اندر سمو دیا ہے ہماری بحث اس سے ہے اور جس صاحب ناراض نہ ہو آپ نے جو کچھ اس میں کہا ہے وہ بدلیتی پر مبنی ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کی غلط تدبیر کرتے ہیں غلط جگہ پر آپ اس کو بتاہرے دریل کی پیش کرتے ہیں تو پھر آپ کسی خاص ایسے نظریے کے تابع شخص ہیں کہ ان کو پھر ہم جانتے ہیں پاکستان میں ہمیشہ ایک طبقہ ایسا رہا ہے جنہوں نے دین کے علم سنت کی بنیاد پر حاصل نہیں کیا صرف بطالوں سے انہوں نے دین کو حاصل کیا ہے اور پھر ڈیوٹی لی ہے اس نے کہ میں دین کی ایسی جدید اور نئی تابعات کروں گا ایسی تابعات جو امت کے لیے قابل قبول ہوں یا نہ ہوں لیکن مغرب کے لیے قابل قبول ہوں یہ مغرب کے لیے قابل قبول تابعات یہ کون لوگ ہیں کون کرتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے وہ انہی تابعات کے پیرے بھی ہیں جبکہ قرون دوہزار گیرہ میں موجود ہے دوہزار اکیس میں تو ترمیم ہوئی ہے دوہزار گیرہ اور اس میں صرف سزاؤں میں اب تمام لوگوں نے مختلف اطراف سے نظر ثانی کی درخواستیں دے دی ہیں ظاہرہ کہ اگلے پیش پر وہ قلب ہو جائیں گے لیکن ایک اور کام کیا ہے انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ علماء کرام کو خطود لکھے ہیں اور ان کو دعوت دی ہے کہ آپ اپنی آراز سے ہمارے رہنمائی کریں وہ پہلے لکھتے اگر آپ واقعی نقلیت ہیں تو یہ پہلے لکھتے میں کہتا ہوں کہ مختلف علماء کو اور مختلف مکاتبی فکر کے اکابرین کو خطود لکھنا الگ الگ سے اور الگ الگ سے ان سے جواب مانگنا ظاہرہ جب ان کے جوابات آئیں گے تو کہیں نہ کہیں کسی ایک آز جملے میں کہیں تصادم ہوگا کہیں اختلاف ہوگا پھر اس کو وہ آپ کی خلاف استعمال کرے گا ہمیں اپنی اسٹیبلیٹ پر سے یہی اختلاف ہے وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں لیکن تمام وسائل و اختیارات کو اپنے اندر سمیٹ کر اس کا ارتکاز کر کے اگر وہ سمجھتے کے لئے دنیا کے سامنے رکھیں گے یہ کھیل نہیں چلے گا یہ کھیل نہیں چل سکتا سب سے پہلے میں نہیں مانتا اس چیز پر ہمیں نہیں مانتے اور جنرل صاحب جنرل حضرات سن لے یہ فضل الرحمان کی بھی آواز ہے اس کے جماعت کے ایک ایک تربن کی آواز ہے ہم ایک ادارے کی بارہ دستی کو تسلیم نہیں کرتے ہم آئین کی بارہ دستی کو تسلیم کرتے ہیں اور آئین عوام کی نمائن جگی کرتا ہے اس میں تمہارا بھی ایک مقام متعین کرتا ہے اپنے حدود میں رہو ہر طرف ہاتھ پھیلا رہے ہو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اگر اس دیہات کے کوئی ایک بڑا ہے اور اس کو بلا کر اس پر دباؤ ڈال کر اس کو کہا جاتا ہے آپ کے لئے حکم یہ ہے کہ آپ نے فلاں کو وڑ دینا ہے اور یہ بات میں ہوائی نہیں کر رہا یہ ہم پہ گزری ہے ہم ایک گاؤں میں گئے ہم نے وہاں کے وڑیرے کو دیکھا اپنے برادری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کی چہرے کو دیکھ کر ہمارے ساتھی محسوس کرنے لگے کہ اس پر کوئی پریشر ہے کچھ دباؤ میں بیٹھا ہوا ہے اس نے ہمارے ساتھی نے اس کو کہا کہ آپ طرح تلہائیوں مجھ سے بات کر لیں اور اس کو کہا کہ میں آپ کے ذہن پر کوئی پریشانی دیکھ رہا ہوں ہمارے حق میں جو آج فیستہ دے رہے ہیں کسی نے آپ کو مجبور اس کے آنکھوں میں آن سما گئے مجھ پر تشدد ہوا ہے بس آپ اپنے رائے کے مطابق فیستہ دیں گے اگر آپ کی رائے میرے حق میں نہیں ہے بالکل آپ نے مجھے ووٹ نہیں جانا یہ ہمارا جواب تھا اس طرح اس طرح کے جبر ہم نے خود دیکھے ہیں جب میری جماعت کو کہا جاتا ہے کہ اس امیدوار کو بٹھاؤ میرے مقابلے میں کہ کیوں بٹھائیں آپ کو امیدوار کون ہے کہ ہم نے انکار کیا پیسے مانگے ہم نے پیسے دینے سے انکار کیا تو کہا کہ اس کے ووٹ اکیس ہوں گے آپ کے ووٹ انیس ہوں گے ہزار یہ نتیجہ آپ کالیشن کے بعد یہ ہوگا وہی آیا ہے ایسا ہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی